بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائت رحم فرمانے والا میرے معزی سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ ہماری آج کی ویڈیو درود خضری کی فضیلت کے حوالہ سے ہے ضرور سمات فرمائیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا یہ درود اولیاء اللہ کے اکثر معمول میں رہا ہے بے شمار اولیاء نے اسے پڑا ہے خاص کر حضرت میاں شیر محمد شرکپوری اس درود کو کسرت کے ساتھ پڑا کرتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی یہی درود پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ درود معنی کے لحاظ سے جامع ہے اس درود کے فوائد بے پناہ ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود کو پڑھنے والا حضور علیہ السلام کا محبوب نظر بن جاتا ہے دین اور دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی اور سکون قلب ملتا ہے اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ مخلوق خدا میں اس کی عزت اور مرتبہ ممتاز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد ستر مرتبہ یہ درود پاک اسی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مخلوق میں معزز اور محترم ہو جائے گا اس درود پاک کو پڑھنے سے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت نہائیت مستحکم ہو جاتی ہے دل سنت نبوی پر عمل پیرا ہونے پر غامزن ہو جاتا ہے میرے پیرے سامین کون سا درود ہے وہ ضرور سمات فرمائیں یہ درود چھوٹا سا ہے اور بڑا ہی مختصر ہے اس کو قصرت کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا میرے پیارے سامین ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتے رہتے ہیں مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کر دیں اپنا بہت سرا خیاد رکھئے وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ